یہاں پیجی چائے ہو گئی ہے ریلی ہم بھی تھی کہ الحمدللہ کافی دن بعد سوائل آئے گیا ہمارے گھر میں السلام علیکم آدھ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہزبنڈ لے کے آئے تھے آم تو گرمیوں کی یہ سوغات ہے تو یمی یمی آم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہو ٹھیک ہوں گے میں ہاں آئی ہوں پر تو آج موسم دیکھیں کیسا ہو رہا ہے بادل ہو رہے ہیں آدھیں بادل ہیں اور آدھیں آسمان ساف ہے تو لگتا تو نہیں ہے کہ بارش آئے گی کوئی موسم چینج ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پر چلی جاتی ہے لائٹ تو ابھی ہلکے سے ایسے لگ رہا تھا کہ بادل بن رہے ہیں تو ہماری جو ہے لائٹ گھنٹا ہو گیا چلی گئی ہے تو یہاں ہم نیچے بیٹھے ہوئے گرمی میں ابھی آئے ہیں ہزبنڈ تو انہوں نے کھانا کھانا تھا تو یہ چاول آئے تھے پوپو کی طرف سے انہوں نے جو خیرات کی تھی اللہ پاک ان کا قبول فرمائے ناشتہ حسیم معیز بھی ناشتہ کر رہے ہیں اور یہ جمعہ کا دن ہے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو جو چاول رات کو پوپو نے بھیجے تھے وہ تھوڑے سے بچے ہوئے تھے تو وہ پھر ہم نے تھوڑے تھوڑے سے ناشتے میں کھائے تو بچوں نے یہاں پہ چنے بھی ساتھ ہم نے منگائے ہوئے تھے اور ساتھ یہ پاپڑ لے کے آئے تھے تو انہوں نے پاپڑ ڈال کے کھائے چھولے چاول چاول یہ بہت شوق سے کھاتی ہیں زہرہ ایک دو دن سے کہہ رہی تھی ممہ چھولے چاول کھاؤں گی تو وہاں سے بس چھولے لے آتے ہیں بچے چاول نہیں لیتے کیونکہ چاول اچھے نہیں ہوتے تیز مرچے ہوتی ہیں تو زہرہ کیلئے ویسے بھی نقصان ہے چاول کھانا اس کی الرجی دیکھیں کتنی زیادہ ہو گئی اس نے رات کو چاول کھائے تھے اور چاول یہ اتنے شوق سے کھاتی ہے کہ کیا کریں گھر میں تو میں بناتی نہیں ہوں چاول صرف اسی وجہ سے ہی نہیں بناتی کیونکہ پھر چاول بنیں گے تو زہرہ تو لازمی کھائے گی کیونکہ یہ بہت ہی شوقین ہے تو بس یہ وہاں سے چاول اس نے کھائے تو اس کا چہرہ جو ہے زیادہ ہی ہو گیا اور یہاں پہ جی بچے رہے ہیں پڑ سب مل کر بیگز اٹھا رکھیں انہیں اور پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اور ابھی تھوڑے دیر میں ہونے والا ہے ٹائم جمعہ کا تو جی یہاں پہ ہو گئے جمعہ کا ٹائم اور بچے نہا دھو لیے نہا دھو کے ہو گئے ہیں ریڈی تو ابھی یہ چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہاں پہ امانولا کو بھی کنگا کر دیا ہے اور حسیب معیز بھی نہا لیا اور حسیب جو ہے یہاں پہ رہا ہے نہا اور عائشہ کر رہی تھی امانولا کو کنگا تو پھر اس نے پھر معیز کے بھی کنگا کر دیا تو یہاں پہ بچے جو ہے ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں اور حسیب بھی اب یہ سب جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اسے محرم شروع ہوا ہے حسیب جو ہے اتنے زیادہ یعنی کہ اپسٹ رہتے ہیں کیونکہ پچھلے محرم میں ساس میری جو تھی وہ زندہ تھی تو میری ناند جو ہے اس کی وفات ہو چکی ہے تو پچھلے ایسے محرم شروع ہوا تھا اور وہ حسیب بھی پیچھے لگی ہوئی تھی کہ چلے جاؤ قبرستان جا کے قبر دیکھ کر آؤ کیسی ہو رہی ہے اسے لیپ کر آؤ تو اب وہی بات سوچتے ہیں تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اس محرم امی نہیں ہے تو اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے آمین یہاں پر اس نے کھنٹے ہوا آ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی برس پر سے ہوا آ رہا ہے تو جی سامن کا مہینہ ہو گیا ہے شروع تو ہر طرف ہو رہی ہیں بارشیں اور بادل بن رہے ہیں بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں تو آج ہمارا موسم جو ہے ہماری طرف کا موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہوا چل رہی ہے بہت تیز آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی ہوا کی تو یہاں پر بچے جو ہیں سارے چھت پہ چلے گئے تھے تھوڑا سا موسم اچھا ہوتے تو بچے جو ہیں کھیل کود میں لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی اور نیچے جو تھی لائٹ چلی گئی تھی بس یہ لائٹ کا جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے موسم اچھا ہوتا ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے اوپر بندہ بیٹھ نہیں سکتا اور نیچے جو ہے گرمی ہو جاتی ہے بس یہ بہت پریشانی ہوتا ہے یہاں پہ بچے سب جو ہیں کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں حسیب معیز بھی اور میں ان کو روک رہی تھی کہ موسم ایسا ہے ساون کا مہینہ ہے تو آپ یہ اچھل کود جو ہے اتنی زیادہ نہ کرو کیونکہ اس موسم میں ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں کمزور تو بس بچے جو ہیں پھر ان کے کھیل میں ہی لگ رہے تھے تو ان کو یہاں پہ میں نے منع کیا تو اس کے بعد جو شکر ہے کہ یہ رک گئے بس خیالی کھیل کود میں ہی لگ گئے تو یہاں پہ دیکھیں کتنے کالے بادل ہو رہے ہیں تو آج کل حسیب معیز بھی اپنی ماما کو اتنا زیادہ یاد کر رہے ہیں اور دادی امہ کو بھی کیونکہ یہ دادی امہ پہلے ماما کے ساتھ تھے پھر ماما کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد پھر دادی امہ کے پاس رہتے تھے تو اب یہ امہ کو بھی بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اپنی ماما کو بھی یاد کرتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو جب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبرستان چلنا ہے چلو بڑا بھو قبرستان چلتے ہیں تو دادی امہ کی قبر سے تو ہو آئے لیکن جو ان کی امی کی قبر ہے وہ ہے بہاولپور میں تو وہاں پہ تو جانا بھی ہو ہی نہیں رہا بس تھوڑا کام کاج اور پھر محرم کی وجہ سے اب دیکھیں کہ کیا جاتے ہیں یا نہیں ہم آئے ہیں آج پھپو کے گھر السلام علیکم وآلیکم یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اب پندرہ پندرہ دن بعد ملاقات ہوتی ہے آپ کیا کریں ہاں پہ گھر بہت چھوٹا ہوتا تھا اور گرمیاں بھی اتنی ہیں شدید ہاں جی اور جیسے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا ہم سوچتے ہیں اگر ہم اس گھر ہوتے تو پتہ نہیں کیا بنتا ابھی بھی لائٹ نہیں ہے یہاں پہ کل بھی نہیں تھی کل تو پورا دن نہیں تھی رات کو نو ساڑھے نو بجے آئی ہے یہاں پہ انجوائی کی رہی ہیں کیے جا رہی ہیں کھجیاں کھجور ہیں ہاں پندو تازہ کھجور تازہ یہاں پہ جی چائے ہو گئی ہے ریڈی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے الحمدللہ کپی دن بات سوائل آئی ہے ہمارے گھر میں میں نے بھی مہمان نوازی کرا لی آپ سے آپ تو مہمان ہی ہیں ہم سائے تھے آپ مہمان ہیں پہلے تو میں ہی چائے پہلے تو میں ہی چائے بنا کے پلا دیتی دی آج میں بیٹھی ہوں چائے پیئے اگر آپ نے پینی ہے تو ہاں جی موسم بھی اچھا ہے ہوا بھی چل رہی ہے تھنگی تھنگی ازاد میں چائے بھی پیتے ہیں وڈیو کی ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا آپ لوگ پوپو کو آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے میں گئی تھی آج پوپو کی طرف تو وہاں پہ جی گوشت رکھا ہوا تھا ہمارا کیمہ تو میں نے سوچا کہ جا کے میں پکا لیتی ہوں کیونکہ وہاں پہ تھا گیس تو مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ ابھی ان کا جو ہے گیس اس نے اتار لیا میٹر جو ہے دوبارہ بھی لگا ہے یا نہیں لگا تو بس پھر میں چلی گئی لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کا تو گیس تھا ہی نہیں لیکن پھر پوپو نے کہا کہ چلو اب تم آ گئی ہو تو ایسا کرو کہ ہمارے سلینڈر پہ بنا لو پہلا تو میں نے انکار کیا ہم ان کا نئی میں گھر جا کے چلے پہ بنا لوں گی لیکن پھر پوپو نے کہا نہیں چلو آج لائٹ بھی نہیں کیونکہ لائٹ بھی کب کی گئی ہوئی ہیں تو پھوپو نے کہا پریشانی ہوگی تم ایسا کرو یہاں تھوڑی سی دیر لگے گی کوکر میں تو کوکر میں ہی چڑھا لو 10-15 منٹ میں بن جائے گا سالا تو میں ان کا چلیں پھر بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کوکر کر لیا ہے بند زور شور لگا کے اچھا کوکر کا بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے بڑی مشکل سے بند ہوتا ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے کبھی اس کی سیٹی بولتی ہے کبھی نہیں بولتی میرا تو بیسے کوکر ہے ہی نہیں لیکن پہلے بھی میں نے عید والے دن ٹائمی کا اٹھوایا تھا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اس کی سیٹی جو ہے بولی نہیں اور اس کے بعد جو سالن میرا تھا وہ سارا ہی تقریبا جل گیا تھا تو آج میں بڑی وہ ٹینشن ہو رہی تھی میں کہہ رہی تھی نہیں مجھے کوکر میں نہیں بنانا آتا تو لوگ نے آپی نے بولا کہ نہیں میں آپ کو کوکر بند کر دوں گی تو انشاءاللہ اچھا بن جائے گا لیکن لاسٹ میں ایسا ہوا کہ ابھی بنا ہی نہیں تھا سالن اور ہمارا سلینڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا تو جی ہمارا سالن جو ہے اتنی مشکل سے کوئی بنا اتنی مشکل سے بنا وہاں پہ ہو گیا تھا سلینڈر ختم تو فپو نے بھروایا تو تھا سلینڈر لیکن بچے گئے اور اتنی وہاں پہ یعنی کہ آندھی ہو گئی بارش آ گئی اور پھر میں آ گئی گھر اور گھر آئی تو آگے سے لائٹ نہیں تھی اور ہزبن بھی تھے وہ جو کام کام پہ گئے ہوئے تھے کیونکہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ حساب کیلئے جاتے ہیں تو وہاں سے اتنا کل کوئی لیٹ ہو گئے کچھ بارش کی وجہ سے اور وہ جو یعنی کہ حساب کرنے والا تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا تو وہ کافی لیٹ آیا تو جس کی وجہ سے ہزبن اتنی لیٹ آئے تو ہمارا جو کیمہ تھا وہ تقریبا ہمارا بنا ساڑھے دس بجے دس بجے ہزبن آئے پھر اس کے بعد ہم نے سلینڈر بھروایا لائٹ جو تھی وہ آئی ہی نہیں تو اس وجہ سے ہم میں بنا ہی نہیں سکی تو اس کے بعد ہزبن آئے دس بجے تو ساڑھے دس بجے تک ہمارا کھانا بنا اور پھر کھایا پیا اور آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکے کیونکہ بہت زیادہ رات ہو گئی تھی تو اس کے بعد آج کل میں ویلوگ بھی نہیں بنا پا رہی کیونکہ میرا جو موبائل ہے موبائل کا اتنا کوئی میرا مسئلہ چل رہا ہے کبھی موبائل کو کچھ ہو جاتا ہے کبھی موبائل کو کچھ ہو جاتا ہے تو بس یہ ویلوگنگ جو ہے مجھے بڑی بھاری پڑھ رہی ہے کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جو اچھی طرح چل رہا ہو تو بس دعا کریں کہ میرے ویلوگ کچھ اچھے ہو جائیں اچھے بھی کیسے ہوں گے کیونکہ ویڈیو بھی میں روز نہیں لگا پا رہی تو بس اللہ پاک کوئی آسانیہ کرے اور میرا موبائل جو ہے کچھ اچھا سا چل جائے تاکہ میری ویڈیو جو ہیں روز اپلوڈ ہو سکے تو بس میرا آج کو جو ویلوگ تھا وہ یہی تک تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے آغاز کے ساتھ تب تک کے لئے رکھے گا اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھے گا میریات اللہ حافظ